موسیقی یہ ہے نکیتہ کالی شکتیوں میں لپٹا ہوا ایک ناپاک جسم جو اپنے نامراد ارادوں کو پورا کرنے کے لیے صدیوں سے مارک کی اندھیری راتوں میں زندگی کے اجالے کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہے اور یہ ہے شیطان کے پجاری کالا جادو ٹونا کرنے والے ٹانترنک جو اپنی کالی شکتی کے زور سے ماسون زندگیوں کو برباد کر کے بنا دیتے ہیں موسیقی 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 مجھے یا کیوں لائے ہو آخر سمجھے کیا چلتے ہو نو جوان تمہارے گرم خون سے آج نکیت اپنی پیاس بجھائے گی مجھے یا کیا چلتے ہو مجھے یا کیا چلتے ہو موسیقی 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 مگر آپ جانبوچ کے خطرہ مول لینا کیوں چاہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر انسانوں کی سیوہ کیے چھوٹی بہو میرا بھائی سمیر ضرور کامیاب ہو کر لوٹے گا تب گاؤں والوں کی دلوں سے یہ وہم دور ہوگا جاؤ بھگوان تمہاری رکشہ کرے اس کا مطلب ہے کہ گاؤں والوں کا کہنا سچ ہے موسیقی 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 اس حویلی میں اکیلی رہتی ہے موسیقی 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 یہ کمرہ تو خوبصورت ہے یہ میرا بیڈروم ہے آپ کا بیڈروم واقعی بہت خوبصورت ہے یہ شوک ہم جامے نہیں پانی میں ڈوب کر پورا کریں گے میرے خاتل کی پوری تیاری کر لیے تم نے تم بھی قاتل ہم بھی قاتل اب وقت زہایا مد کرو اپنے جسم کو ان کپڑوں کی کیچ سے آزاد کرو تمہاری جوانی کی کتاب کو قریب سے پڑھنا چاہتا ہوں تم اسے ایسی لئے پڑھ رہی ہو جیسے چندن کے پیڑ سے سانپ لپڑتا ہے تمہارے جسم کی خال بلکل ناغین کی طرح ہے زہری ناغین خوشیہ رہنا کہیں ناغین دس نہ لیں بدزاک بدزاک زہری لین ناغین میں جانتا تھا تو انسان نہیں چڑھے لے چ развитیو رہائے لے جانتا تھا تو انسان ہے تقوری 博ی جانتا موسیقی 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 مرحبا مرحبا حتن کا جاستی جایم آقا مرحبا 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 نکیتا تمہارا جسم ختم ہوا لیکن تمہاری روح میرے قبضے میں ہے میں تمہیں ایک نیا جسم دوں گا تھاک اور مہین پرطاب کی بیٹی کا جسم سمیر نہ جانے کیوں ایک انجانے خوف سے میرا دل گھبرا رہا ہے تمہارا سفر مت کرو یہ آپ کی محبت ہے بھائی صاحب جو آپ اتنی فکر کر رہے ہیں ڈیڈی چھٹیاں قتم ہوئے چار دن ہو گئے اگر میں ہوسٹل نہیں پہنچی تو میری سہلیاں پریشان ہو جائیں گی اچھا ہماری بیٹی کو پڑھائی کی نئی سہلیوں کی فکر ہے خائص صاحب آپ کی بیٹی بڑی شریر ہو گئی ہے میں جیرسمن کو ہوسٹل چھوڑ کر کل صبح ہی لوٹ آؤں گا اور پھر مسوری ہے ہی کتنے دور کیا آؤں انکل کاری کیا رک گئے دیکھتا ہوں ہم ہم اینجن گرم ہو گیا اوف جسمن میں پانی بڑھنے جا رہا ہوں تم ہی بیٹھنا کہیں جانا مطلب کنی بڑھنے جا رہا ہوں 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 موسیقی جائے مہاکار موسیقی 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 یسمن؟ 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 موسیقی JASMINE 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 ڈامو جاسمین کا خیال رکھنا ہے اب مجھے آ گیا تھی جی ڈھاکور صاحب بابا جاسمین کو آپ نے ایک نئی زندگی دی ہے اس کی دیکھ بار بھی اب آپ ہی کریں گے میں دیکھیں اگر آپ کی یہی اچھا ہے تو میں یہی رہوں گا میرا سایا ہمیشہ آپ کی برچی کے ساتھ ساتھ رہے گا موسیقی 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 آپ کو یقین کرنا ہوگا بھائی صاحب آپ جاسمین کا روحانی علاج کروائیے موسیقی اسے کسی پیریا فکیر کو دکھلایا ہے اس پر ضرور کوئی شیطانی سایا ہے کوئی سایا موسیقی 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 بالزاون 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 چولی باب معلوم مش محطہ لگے سے محط نہیں کیا ٹھوٹی coachingب點 کیا گے بعد ٹھوٹیancialиновat لوگ پھرٹکون.: ہی пожалуйста کرoonے کے لئے چھپikat policies، مرم وئرم آپ اس سوالے گے پھرٹکون کے لئے چھپ مرحبا یا انچہ امنی بیکن اچھا مرحبا مرحبا اچھا مرحبا اچھا 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 مرحبا میں سہیلا کو اس مانوس حویلی میں نہیں رہنے دوں گا بابا میں آج اسے بمبئی بھیجوں گا اسے اس کی نانی کے پاس آج بہت خوش ہے تھاکور صاحب بات ہی ایسی ہے بابا سائلہ انٹر کے امدان میں پورے کالیج میں فرسٹ آئی ہے فرسٹ بڑے سو بھاگیا کی بات ہے میں آج اسے تار دے دیتا ہوں کہ وہ ان چھوٹیوں میں یہاں آجائے نانی نانی تاؤ جی کا تارہ ہے انہوں نے بلایا ہے میں چندنہ کے جاری ہوں بی بی میں نانی نہیں نانی کا بھانجا ہوں نانی میرے لیے بٹاڑا وڑا بنا رہی ہے لیکن تم یہ ساری میں کیوں ہو بتاتا ہوں بتاتا ہوں یو سی میں ایک ہر سٹوری لکھ رہا ہوں جس کا ہیرو آدھی رات کے بعد عورت بن جاتا ہے مرا کہیں کا نانی بین بھر دراؤنی کہانیاں سنایا کرتا ہے کیا پکتی ہو نانی چپرا نانی میں چندنگر جا رہی ہوں تاوجی سے مل لے بہت اچھی بات ہے بیٹی لیکن اس مرے کو لیتی جاؤ ساتھ میں نہیں تو مجھے کہانیاں سنا سنا کے پاگل بنا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چندنگر چلا جاؤں گا لیکن ایک شرط پر کیا شرط ہے تیری تمہیں میری فلم میں پریک ڈانس کرنا پڑے گا چمبل کی رانی ٹاکو حسینہ کالی گنگا بچاؤ بچاؤ دیوانو مجھے پہچانو میں ہوں کون کچھ دودھ میرے لیے بھی رکھا ہے یا سارا اس منہوس کو پلا دیا باجی ترکاری لائیاؤں اندر رکھنے جا رہاں بہت جلدی میں ہو میری پھدینے کی چٹنی سارا ایک کچھائے میرے لیے بنا دو میں جاسمن کی گورنس ہوں تمہاری اس گھر کی نوکھ رانی نہیں تو ناراض کیوں ہوتی ہو ٹاکو ساپ گھر میں نہیں وہ بھی کار کھانس نہیں لوتے تو پھر گھر میں کوئی نہیں ہے جاسمن گھر پہ ہے اور وہ نہا رہی ہے تو یہاں کیا کر رہا باجی ترکاری بھل آیا تھا تو پھر جا کے کچھن میں رکھ دو یہ تمہیں کچھن نظر آتا ہے جاں نہیں پاپا نیسے بہت سرچڑا رکھا ہے بتمیز کہیں گا زمبارو تھاکور مہیندر پتاب کی بھتی جی سائلا چندن نگر کے لیے روانہ ہو چکی ہے لیکن وہ حویلی نہیں پہنچے گی اسے راستے سے اٹھا لو بید گایا پتھروں نے آگے تو راستہ ہی بند ہے جا بجن بزو ان بازو میں بہت تاکری تھے ٹھاکر لگتاک پتھروں کی بارش ہوئی ہے never mind اس کو اٹھانا پڑے گا no problem جلدی کرو نا یہ آواز کسی رہی جنگل میں اسے خوف لاک آوازیں آتی ہی رہتی ہیں موسیقی موسیقی آہ! 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 ہاں 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 ملتا بی ہاں ہاں آگا ملتا کرنے آگا 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 موسیقی 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 خریقہ بندولو ارے بھائی ارے اوپر کیا کر رہا ہے ارے وہ سان مجھے یہاں سکھے بومبیل کی طرح جھاڑ پہ لٹکا گا چلا گیا بچوں ہیلو پیارہو پرانے قبرستان میں یہ آواز کس میری ہیروین کی آواز ہے وہ جنگلی بیسا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے تم جلدی جاؤ ورنہ وہ اس کی موسیقی کون ہو تم میں ایک لڑکی ہوں تکلیف میں ہوں مجھے مدد چاہیے میں مدد کے لئے ہی آیا ہوں ایک بھائینک آدمی ملivery میری پیچھے پڑا ہوا ہے میری چانے لے ہیں آپ اچھے آدمی ہیں مجھے مجھے بچہ لیجے لیکن بیم صاحب یہاں تو پہ لانے قبر حزت کیا لوا کچھ بھی نہیں ہے لگتا ہے وہ چلا گیا چلیے میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں سوڑ دیتا کیا کرو؟ کیا کرو؟ ایسا اٹھ سالے اٹھ اب دیکھتی ہو چلو کون تھا یہ آدمی بھگوان جان نے سالہ پیچھے پر گیا کیمرا چیسے پین ہوگا مستر بول مٹا آپ کام کیا کرتے ہیں جی کام کی تلاشویں ہوں تلاشویں تو پھر چلو ہمارے ساتھ کیا بکباز کرتی ہو بی بی پہنچنے میں دو دن لگیں گے لیکن میں آپ کو کام ضرور دلوا دوں گی میں تاؤ جی کہا ہے ان کے تاؤ جی کہا وہاں ایک بہت بڑا لکڑے کا کارخانا ہے گھر 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 یہ تمام لکڑیاں جوار سو میل میں پہنچا دو اچھا سار پہنچا دو موسیقی 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 走 ژاق ڈاق ڈاگ 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 جس میں مرحبا ڈال پریشرتا نومل ہے ٹھاکو صاحب ڈاکٹر ان کے آپ یہ سب کیا ہوا کس نے کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کیا یاد نہیں ہے ڈاکٹر انکل کچھ نہیں بیٹھے اسے کچھ بھی یاد نہیں جاسمین کے حالت کب سے ہے ڈسل سے کتنے ہی ڈاکٹروں ویدوں حکیموں سے علاج کرایا لیکن اس کی حالت نہیں بتلی جاسمین کو جسمانے نہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے ٹھاکو صاحب ڈاکٹر ڈاکٹر واہ کیا لوکیشن ہے ڈھکیلا گیسٹ ہاؤس یہ گیسٹ ہاؤس ہے یا بھد بھنگلہ کچھ بھی ہو ایک کمرا مل جائے بس راتی تو گزارنی ہے کمرے تو بہت مل جائیں گے کیونکہ گیسٹ ہاؤس ایک سال سے خالی ہے اوہ لیکن یہ تین چیزوں کی بہت تکلیف ہے وہ کیا ہے جنگلی کتیوں اور بلنیاں سنڈاز کے راستے سے کمرے میں گھج جاتے وات او پلوٹ دوسری تکلیف ہر باتروم کی کنڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یعنی سیکس اپیل کی بھی گنجایش لاؤلی آگے اور تیسری تکلیف ہر کمرے میں بڑے بڑے پنکھیں لگویں لیکن چلتے ہیں سال میں ایک بار وہ بھی وہ امام اس کی رات کو ٹن ٹن سسپنس سے بھرپور ہم یہی رہیں گے ہم یہی رہیں گے دھیرے بولیے صاحب آ رہے ملکن پسندہ ہی ملکن پسندہ ہی ملکن پسندہ ہی ملکنہ ملکنہ کیمرا ایکشن کٹ ہم گا ہی چھڑیئیں یہ میرے پوجینی ہیں بڑے بھائی ساب بڑے بھائی ساب آپ کو نہیں لگتا آپ کے بڑے بھائی ساب ہونے کے نارتے یہ کچھ چھوٹے ہیں بات یہ ہے جب بڑے بھائی ساب پیدا ہو رہے تھے اسپتال میں بھونچال آ رہا تھا اس لئے یہ در کے مارے جہاں تھے وہیں رک گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ان کو کمرہ دکھاؤ جسٹس چودھری ان ایٹ این این آئیے 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 یہ کمرہ بھائی ساب کا ہے اور یہ کمرہ بہن جی کا جی نہیں میرا مطلب ہے یہ کمرہ میم ساب کا اور بیچ میں دروازہ بھی ہے جسے کھول کر رہا کو آپ لوگ جو چاہے باتے کر سکتے ہیں نو سائنس او پراؤلم گائے 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 موسیقی ڈریکٹر صاحب آپ کے ہیرو ہیروین تو چندر نگت چلے گئے ہیں آپ کب جائیں گے خوچے ہم ادھر پندرہ دن اور روکے گا ادھر کا چھوٹا بڑا سب لوکیشن کو ایکسپلوائٹ کرے گا لیجے آپ کے چلڈی لیجی اندر آ جاؤ اندر کیوں میرا سابون ہاتھ سے پھسل گیا ہے آؤ پونہ والا سادہ کچھ سپاری خوپرا زیادہ اور سنبھے سوکھے کرے لے دو بھانگ کی گولی بھی ڈل دے جاسمین موسیقی 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 سنو بڑا دیکھو ایکسلیٹر میں کیا خرابی ہے ایکسلیٹر کا کیبل لوز ہو گیا تھا تم تو بہت اچھی مکانیک ہو میں نے بڑی بڑی گاڑیاں ٹھیک کر دی ہیں میم صاحب اچھا تو آج رات پرانی حویلک کے پیچھے چھیل کے کنارے آجا نا تم سے ہی گاڑی کی مرمت کروانی بڑو نے تب پٹا لی چندنگر میں چاندنی لوٹنے آئے ہو بڑو رگو کون تھی یہ لڑکی چندنگر کے تھاکور مہندر پرطاپ کی اکلاواتی بیٹھی ہے آبادی سے دور ویرانوں میں پٹکتی رہتی ہے کسی ساتھی کی تلاش میں آج رات کا تمہاری چاندی چاندی ہے جھیل کے کنارے موسیقی 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 واہ کمال ہے اتنی پرانی شراب شراب جتنی پرانی ہو اتنا نشت زیادہ دیکھتی ہے پیتی ہیں آپ اگر کوئی اپنے حسن کی بجلیاں اس میں ملا دے تو ہم اپنی محمد کو مایوس نہیں کریں گے دو جام بنائیے آج کی رات کی نام چیئے چیئے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آج کی رات اتنی حسین ہو جائے گی حسین رات کے نام ابھی تو رات کا مصن ہے اسی ذرا اور جوان ہمیں دیجی چیئے جیرس ہاں ہاں تمہارے جسم کی آگ نے اس محول کو اتنا کرم کر دیا ہے چانے مند کہ ابھی اس آگ کو اور بھڑکانے کی ضرورت نہیں آگ اور باروت کا ملاب بڑا خطرنک ہوتا ہے جوانی کا دوفان اس سے بھی زیادہ خطرنک ہوتا ہے ہاں 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 موسیقی 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 آؤ آؤ ہیمن اس سے اپنا ہی گھر سمجھو واہ کیا شاندار مکن ہے کیوں نہیں ہوگا آخر ہے کس کا میرے تاو جی کا لیکن تاو جی ہے کہاں تاو جی تاو جی تاو جی تاو جی تاو جی یہ کیا تاو جی لگتا میرے آنے کے خوشی نہیں ہوئی آپ کو نہیں نہیں بیٹھے ایسی تو کوئی بات نہیں میں بہت خوش ہوں آؤ یہ کان ہے اوپو ان سے تو میں ملوانا بھولی گی یہ ہیمنت ہے اگر کل یہ مجھ سے نہیں ملتے تو آج میں یہاں نہیں کئی اور ہوتی کیوں کیا ہوا راستے میں گھنڈا ان کے پیچھے پڑ گیا تھا یہ مدد کے لئے چلا رہی تھی میں نے ذرا سی مدد کر دی یہ تمہارا ہم پر احسان رہا ارے کھڑے کیوں آؤ ایسی ہو بیٹیا ٹھیک ہوں آپ کیسے اچھا ہوں بابا ان کے لئے چاہ کا بند بست ابھی لایا چلو آؤ بیٹے کیا کام کرتے ہو بیٹے کام کے لئے یہ تو لائیں ہو تاو جی اچھا اچھا ہمارے کافی بڑے جنگلات ہیں اور اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنے کے لئے ہمیں اپنے ہی آدمی کی ضرورت ہے آپ مجھے اپنا ہی بیٹا سمجھئے تھاکور صاحب تو دیکھو آج سے تم مجھے تھاکور صاحب نہیں نہیں بابو جی کہ کر بولاؤ گے تو جی چیسمن کا ہے ایٹھے وہ اپر اپنے کمرے میں میں اب ہی آئی بیٹی 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 تم نے تو مجھے درائی دیا تھا کیسی ہو دیدی ٹھیک ہوں تم کیسی ہو میں تو ٹھیک ہوں مگر تم نہیں بدلی بلکل ویسی کی ویسی وہی بن کمرہ وہی تنہائی چلا دین سجانم اینلے گھبرہ ہیل سجانم خرام زادی بابا کی بچی سانا دود گیا دیا دمانا کرنے درائی تو تکرک کر کے تو تکرک کھلا دوں گا ابیو مچھر کون ہے تم اور کدر سے آیا ہے سب بتاتا ہے سب بتاتا ہے پہلے بھوپالی چیا کو نیچے کرو ہمارا پدلون گیلا ہو گیا وہ کیا ہے ہلو سسپینس کا باششا ہچکا کا نام تو تم سنائی ہوگی ہاں سنا گھرٹ گھرٹ بھائے اس کا دود کا ریلیٹیو ہے ہٹکاک 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 بھائے اس کے آگے پیچھے کیا دیکھ رہا ہے بھائیسے ہر اینگل سے دیکھ رہا ہوں مجھے اس میں سپاک نظر آتا ہے یہ ہندوستان کی تاپ ہیروین بن سکتی ہے تاپ ہیروین آہ سوری آپ نے ابھی تر کون کون سی فلموں بنائی ہے بہت سی بنائی ہے بہت سی لیکن ہندوستان میں ایک بھی نہیں لگی سب فورنگ کنٹریز میں لگی ہے ادھر لگتا نہیں ہے میرا فلم چپک جاتا ہے اور چلتا نہیں ہے دورتا ہے یوں گیرپنگ یالی کہ بڑی ڈراب نہیں ہے کیا بات کرتا ہے مین تم کو پتا ہے ہر چھیتر میں شو سے پہلے بار ایک ایمبیولنس کھڑا رہتا ہے کیونکہ پتا نہیں کب کسے در کے مارے دل کا دھوڑا پڑ جائے اچھا ہر شو میں کم سے کم سال دل سو آدمی چھٹر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے پتلون بڑھلنے کے لیے لیکن آج تم ہم کو جلال دے دیا سنڈاز کی درہائی اوپر ہے آہو تھائکیو کچھ پتا چلا کون تھا یہ آدمی ان گاؤ والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں پچانتا ہے نی قتل اتنی بہرامی سے کیا گیا ہے کہ اینیوے لاش کو پوسٹ مارٹن کے لیے بھیج دو اوکے سر سچ کہتا ہوں تھاکور صاحب جیل کے کنارے ایک لاش ملی ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے مگر اس گاؤں میں کوئی نہیں پہچانتا اسے میں پہچانتا ہوں اس کو آپ کو یقین نہیں آئے گا تھاکور صاحب چاسمین میم صاحب نے کل اسے جیل کے کنارے بلایا تھا کیا بکتے ہو تم رکھوں میں نے ان کانوں سے سنا ہے اور ان آنکھوں سے دیکھا ہے تھاکور صاحب چاسمین چاسمین آہ بے بہی دو یو وانٹ ای لیفت میں نے کہا لیفت چاہیے آپ کو کہاں جا رہے ہیں آپ جہاں جا رہی ہیں آپ آئی مین ٹو سی جہاں آپ جانا چاہتی ہیں وہاں چھوڑ دوں گا آپ کو میرے کپڑی کیلے یہ تو اور بھی اچھا ہے گاڑی دھل جائے گی آئیے آئیے خبرائیہ مت آئیے بیٹھئے آئیے 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 موسیقی موسیقی تھاکور صاحب آج پھر گاؤں سے دور ویرانوں میں ایک اچھ نبی کی لاش ملی ہے موٹرکار میں لاش پر زخموں کی لکیریں آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی کسی نے بڑی بے رہمی سے خون کیا ہے اس کا کچھ پتا چلا کہ خون کس نے کیا ہے یہی تو پتا نہیں چلا تھاکور صاحب مگر لاش کے پاس میں ایک رومال ملائے خون سے سنا ہوا جس میں آپ کے خاندان کا نشان بنا ہوا ہے تھاکور صاحب ان لاشوں سے آپ کی بیٹی کا تعلق ہے موسیقی موسیقی کیوں ایسی وہاں تمہیں ایک اجنبی ملا تھا اجنبی تم نے اس سے لفٹ مانگی اور آج اس کی لاش گاؤں کی سیما کے باہر خون سے لپت پڑی ملی خون کس کا باپا اس آدمی کا جس کے ساتھ تم کل گئی تھی میں تو کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی تم چھوٹ بول رہی ہو میں چھوٹ نہیں بول رہی ہوں باپا میں سچ کہہ رہی ہوں میں کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی اگر تم وہاں نہیں گئی تھی تو تمہارا یہ رومال اس سلاش کے پاس کیوں پڑا ملا میں نہیں جانتی میں اس ساتھ بھی سے نہیں ملے میں اس کی کار میں نہیں بیٹھی اس کا خون کیسے ہوا میں نہیں جانتی میرا رومال اس نے کیسے پہنچا نہیں ہے میں نہیں جانتی مجھ پر یقین کیجئے باپا مجھ پر یقین کیجئے بیٹھی میں جانتا ہوں تم میرے بشواس کی طرح پویتر اور نردوش ہو لیکن لگوں کی زبان تو بند نہیں کی جا سکتی نا آخری تم بند کمروں میں کیوں رہتی ہو رات کے اندھیرے میں ویرانوں میں کیوں بھٹکتی رہتی ہو ان ویرانوں میں تمہیں کیا ملتا ہے کیا ہے ان ویرانوں میں بتاؤ بھٹے مجھے ویرانوں پسند ہے سمجھے جانتا ہوں جانتا ہوں جانتا ہوں پروڈیسر صاحب آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا میرا دیٹس کا بہت مارا ماری ہے میں ایک دن میں ایک پروڈیسر کو ایک گھنٹا دیتا ہوں کیا؟ آپ بھوچ پوری ہورر فلم ملنا چاہتے ہیں ارے لیکن آپ ارے 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 ارہ محبت کیجئے رگو تم سے کتنی بار کہا کہ اس بلی کو کھانے کی ٹیبل سے دور رکھا کرو بابا کی لانڈلی ہے نا ورنہ میں تو کب کہا اس کے دودھ میں زہر ملا چکا ہوتا ہے بابا کی لانڈلی ہے نا تاؤ جی آج میں جیسمن کے ساتھ سونگی نہیں بڑے تم اپنے ہی کمرے میں سوگے سونے دیجی نا پاپا اتنی مدت کی بات تو آئی ہے درگی درد بابا کیلہ ببکی درد برگی درد برگی درد برگی درد برگی درد ناکیتا 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 موسیقی ناکیتا 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 قلقا قلقا کیا بات ہے سائلہ اتنی پریشان کیوں ہو ہمنت وہ اندر دیدی جیسمن کیا ہوا جیسپین کو وہ اپنے بستر میں نہیں ہے بھار بالکنی میں اس کی شکل کچھ اور وہ جیسمن نہیں کوئی اور ہے چلو آؤ اس کا باتن تو آگ کی طرح دپرہ ہے کالی نے نام جا دی تو پیرا گئی جی رہا نام کر رکھا میرا کیا ہوا کیا ہوا کیوں چلا رہا تمہارے چہرے پر یہ کھون کیسا یہ اسی مالا کی ملے کی ارکت ہے میں یہ سو رہا تھا وہ میرے اوپر جفٹی وہ مجھے جان سے مارڈا لات رہتی اس سے پہلے تو اسے جان سے مارڈا کالی بلی اس کے ہاتھ کبھی نہیں آنے والی ارے ایسے کیسے نہیں آنے والی ادھر آ میری بات سنو ایک بھورے کے اندر ڈڈڈا کھڑا کرو ڈڈڈا ہاں بھورے کا مو کھلا رہے گا اس میں دو تین مشلیاں لٹکا دو خوشبو ملی سمجھو بلی اندر آئی اس کے بعد ڈڈڈا کھیچ لو بھورا برس ہو جائے گا اور پھر اسی ڈڈڈے سے پڑک پڑک کر پڑک پڑک کر پڑک پڑک کر بہی کو مارڈ دو ہیپی اینڈنگ آپ شکل سے ہلوائی لگتے ہیں فرما کے ڈڈڈریکٹر تجھے تو میں ایکس تاکرول بھی نہ دوں آجو بیٹے آجو آجو پاپا نے مجھے کھا مکھا آپ کے پاس دے جائے وہ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں مجھے تو کوئی بی بیماری نہیں ہے ڈاکٹر انکل میں جانتا ہوں بیٹے تم بلکل ٹھیک ٹھاکو پا ٹھاکور صاحب کی تسلک لے تو میں ایک بار چک کر لیتا ہوں بیٹے میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا بیٹے اور تم ان سوالوں کے جواب دھوگی ڈکی ڈاکٹر ریلیکس ریلیکس ڈاکٹرلی ریلیکس ڈاکٹرلی مطلب اپنے ہاتھ پاؤ بلکل ڈھیلے چھوڑ دو اپنے دیماغ پر کوئی بھی بوجھ سمد رکھو اور اپنا پورا دھیان میری طرف دو اسے گوھر سے دیکھو اور اپنا پورا دھیان اس پر کونسنٹریٹ کرو دیکھتی رہو دیکھتی رہو اب تمہاری پلکیں پھاری ہو رہی ہیں اب تمہیں نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے اب تم سو رہی ہو سو رہی ہو اب تم سو چکی ہو جاسمین کوئی پچھلی بات یاد کرو کچھ سال پہلے موسیقی 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 ہم مجھے یہاں سے نکالو انکل انکل مجھے بچالو جاسمین کہاں ہو تم میرانی میں مجھے یہاں سے نکالو مجھے یہاں سے نکالو مجھے یہاں سے نکالو مار ڈالوں گی میں سب کو مار ڈالوں گی میں چاکول مہندر پرطاب اور اس کے سارے خاندار کو مار ڈالوں گی مار ڈالوں گی تب کو یہ ناممکن ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے جاسبین کے آواز بھی ریکارڈ کی ہے لیکن تاجو کی بات تو یہ ہے کہ وہ آواز جاسبین کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جاسبین کے اندر سے کوئی اور بول رہا ہے میں جاسبین نہیں میں جاسبین نہیں ہوگو مار ڈالوں گی میں سب کو مار ڈالوں گی میں چاکول مہندر پرطاب اور اس کے سارے خاندار کو مار ڈالوں گی مار ڈالوں گی تب کو کیا بات پر میں ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ گزرا ہے جس کا اثر جاسبین کے دل و دماغ پر پڑا ہو ڈاکٹر جاسبین جب دس سال کی تھی میرا چھوٹا بھائی سمیر اسے ہوسٹل چھوڑنے کے لیے مسوری جا رہا تھا اس رات نہ جانے کیا ہوا سمیر کو میرا نیکھا گئے لیکن جب میری بچی ان میرانوں سے بچ کر لوٹی تو وہ جاسبین نہیں تھی آپ نہ امید مت ہوئی ٹھاکٹر صاحب میں آپ کی بیٹی کا علاج کروں گا اور مجھے امید ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر اگر آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں رک جائیں تو مجھے بڑی تسلی ہوگی ڈھونڈ پڑی جب تک جاسبین ملکل نورمل نہیں ہو جاتی میں یہی رہوں گا ڈاکٹر 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 ہمیں ہمیں لائے لائے کیا ہوا راگو چلا کیوں رہا ہو اب یہ بھی میں نے اس آئینے میں ایک درامنی چوڑل کو دیکھا اور جب مرکر میں نے وہاں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا تمہیں کوئی بھی ماری نہیں ہے بس چرا سپینے چھوڑ دو میں تو کب سے اسے چھوڑنا چاہتا ہوں اگر یہ کمبکتی نہیں مجھے چھوڑتی اور پھر ہیروین کا پاپ کتہ بن جاتا ہے ہاں 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 دودھ ہاں 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 میں تمہیں ایک بہت لمبا رول دوں گا دیکھو مجھے فلم میں کام کرنا نہیں آتا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ایک بار کروگی تو پھر کرنا آ جائے گا اور پھر تیرے تیرے تمہیں اچھا بھی لگنے لگے گا ہاں تمہارے اندر وہ بات ہے جو صرف مجھے سے دیکignon ہی دیکھ سکتا آئے یہ کیا کر رہا ہے اسے موٹ eder اب دا pat پھر تھی ام لوکیشن اگلے جنرے میں تو کتا بننے گا جب کالی زبان ملوس اب کیا کرے گا اس کا کیا کرے گا اس کو گھر کا پشوانے میں ہم لوگ گار دے گا اور کدر گار دے گا وہ لوکیشن ہیٹ کاؤگ بتائے گا ہیٹ کاؤگ کدر گار دے گا ہی 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 یہ لاؤ یہ لاؤ گار دے گا کمان تم مر گارا ماری ڈالا میرے سے اے ماں بللی کو مار ڈالا موسیقی ہی ہی منت ہی منت کیا سوچ رہے ہوں سائیلا میں جاسمین کے بارے میں سوچ رہا تھا میں جب بھی اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوں مجھے کچھ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہی 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 موسیقی 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 کیا بات ہے مین ابھی تو صرف گیارہ بجائے تمہارا بارہ کیوں بجائے بلی بلی ابھی ابھی میں نے اسی بلی کی آواز دوبارہ سنی کیا بات کرتا ہے مین وہ بلی تو کبکہ مر چکی ہے بلی بلی اگر وہ بلی مر چکی ہے تو بری آواز کیسی میں کہتا ہوں وہ بلی ماری نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے سامنے تم نے اس بلی کو دو گھر زمین کے نیچے کالا ہے چلو چل کے کبر کھوٹ کے دیکھتے ہیں لے 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 تم جا کر دیکھ لو او کم آن مین ایک بلی سے رکھتا ہے کبر ہم کھو دے گا کم آن کم آن فالو می پلیس فالو می در پوک شکل سے کسا ہی دیکھتا ہے لیکن بلی سے چوڑے کی طرح ڈرتا ہے ابھی دیکھو ہم وہ کبر کھوٹ کے اس میں سے کالا بلی کا سفید ہٹی تم کو دکھائے گا کم آن دس وی یہی ہے نا وہ ٹر جس کے سامنے گالا سا در ترننگ پوائنٹ آب دہ سٹوری یہ بھی گو ایک ایک تین چار پانچ سات سات آہ 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 کوئی خیشتا ہے کوئی خیشتا ہے آہ آئے گا میلو یہ ہے آہ 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 آ موسیقی 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 مارا لونگی میں سب کو مارا لونگی موسیقی 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 میں ہاتھ یہیں کار کھانے میں ہی سو جاؤں گا میں نہیں راؤں گا حویلی ہodu کھانے میں کھانے اب ہم COSTA أحد تھ Computer ہمثر تھکем نین sociology بے س supporting جميہ بے Kai ہم ستہ ب rhe ہم ستہان بے دی wreck ہم ستہان اور نین voltar ہم ستہن کھن.. کھنے! موسیقی 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 ملہ، ملہ، ملہ ڈالفیک ہے رک doch وڑنا لاتھوکری کی کٹ گا رکھ دونا اینجا نائے چھوڑ دو لیکن چھوڑ دو لیکن چھوڑ دو شکو لیکن چھوڑ دو لیکن چھوڑ دو دماغار اب ان زخموں پر نمک چھڑک دو نمک خرام کتے آج تیراسلی روح بھی دیکھ لیا ہے تو انسان نہیں شیطان ہے شیطان نہیں شیطان کا پجاری ہوں پاکھر لی ہو تم ایک نوکر کا ڈھونگ رچا کر تو نے سب کو دھوکہ دیا ہے وہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا تھا تاکہ ٹھاک اور مہند پتا اور اس کے خاندام سے بجلا لے سکوں پتلا؟ کیسے پتلا؟ پاپا 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 تمہاری بیٹی ہے سہیلا آپ زندہ ہے؟ میری بیٹی؟ پاپا آپ زندہ ہیں پاپا 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 میری بچی؟ کمینِ زلیل تم نے مجھے برسوں تک اس تیخانے میں قید کر رکھا ہے اور اب ان معصوموں کے جان کے دشمن من گئے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے اس طرح تڑپا تڑپا کے زندہ کیوں رکھا ہے؟ تم نے بھلا کیوں؟ آج ہم عوصیہ کی وہی خونی رات ہے جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا یاد کر ٹھا ہو آج سے پندرہ سال پہلے تُو نے میری کالی ودیا کی شکتی نکیتا کو مار ڈالا تھا اور آج ہی کی رات میں تمہاری جاسبین کی بلی چاہوں گا اور نکیتا پھر جانا ہی گی؟ تم نے نکیتا کو مارا تھا اور اب نکیتا کیا تو تمہاری موت ہوگی؟ نکیتا کال کے چکر سے نکل جائے گی اور سزا کے لیے موت پر بھی جائے پا لے گی جاسمین تم اس وقت میرے قابو میں ہو تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا آج کی رات میں تمہاری بلی دوں گا اور نکیتا پھر جنم لے گی موسیقی 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 سمشنگ ارہیٹکوک تم تُم یہاں کسے مین حورا فلم ڈریکٹر ہوں کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں تم لوگ بگی کو چیز کر رہے جنا میں تم لوگ کو چیز کر رہا تھا سائیکل پر واہ وڈا سیکوکنس بگی بگی کے پیچھے جیپ جیپ کے پیچھے سائیکل سائیکل کے اوپر میں چیز وڈا چیز اوہ اوہ شش آواز کم کرو یا کوی سنلے گا باہدے کیا ڈرینے اپنے oste Jungkook میںiksi ہمرتreu اچھا مرتCUľ دیکھنے آگے بڑھنے والے پیچھے ب لوٹ要 ڈرینے دیکھیں ٹھیکھا تو ہے prem لکا اپنے لک MRI کچھ کریں بن鬱 لکا vai vai passiert میں ہے مارتے مارتے ت emphasizing تmumbling کا پتین جب و لنجایا لون ریں جار جون رین ییا ییا مل جاندر آنے تو وہ سان میرے پیچھے پڑا ہے پدا نہیں وہ میرے ساتھ کیا سو لک کرے میں تو کیا رام سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا بابو جی آج آپ کی زندگی میں روشنی پھر لوٹ آئی ہے سمیر میرے بھائی تم سندہ ہو میرے بھائی تو تو کما چلا گیا تھے تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا بھاگوان کو شاید یہی منظور تھا بھائیسا لیکن تو اتنے سال تھا کہاں بابا نے تو کہا تھا کہ اسی حرام زلدے نے تو انہیں قید کر کے رکھا تھا وہ بابا نہیں آسین کا ساپ ہے اسی نے ہمارے کھانان کو ڈس لیا ہے جاسپین کو انسان سے ہیوان بنانے والا کوئی اور نہیں وہ ہی آپ کا نوکر بابا ہے دراصل وہ شیطان کا پجاری ایک تانترک ہے اسی نے جیسمن پر جادو ٹونا کیا ہے اسی لیے وہ ویرانوں میں بھٹکتی ہے ہاں بھائی صاحب اسی تانترک نے جیسمن کے بال اور فروک کاٹ کے گڑیا بنائی اور اپنی کالی ویدیس سے اس گڑیا کو نکیتا کے قبر میں دفنا دیا جب تک نکیتا کے قبر سے اس گڑیا کو باہر نہیں نکال جائے گا تب تک جیسمن کی جسم کو نکیتا کی گندی آدمہ نہیں چھڑے گی لیکن جیسمن کہاں ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی جیسمن کمرے میں تو نہیں ہے تبی یہاں بھی نہیں چھو وہ پکھنڈی بابا کار گیا وہ جیسمن کو اپنے ساتھ لے کر پھر انہی ویرانوں میں گیا آج آم آواز کی خونی رات ہے آج وہ اپنے شیطان دیوتا کے سامنے جیسمن کی پلی چڑھے گا نہیں اور پھر نکیتا زندہ ہوگی تیری بچی کو بچا لو سمیر تیری بچی کو بچا لو آپ فکر مت کیجئے بابا جی جیسمن کو میں بچاؤں گا تیری بچی 2 nakیتا 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 موسیقی 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 تیری موت نکیتہ کی زندگی ہوگی تجھے اس جلتی ہوئی گفا میں داخل ہونا ہوگا تیرا جسم جل کر راک ہو جائے گا اور نکیتہ کی روح اس کے جسم میں پھر لاؤٹ آئے گی شکتہ موسیقی 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 شوید بلケار شوید 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 دوسرین آگے مت بلو دکھ چاو پیٹی دکھ چاو تو ٹھاک اور مہین رپتاب سنگھ آخر تم یہاں تکاہی گئے آستین کے سانپ میرے گھر کو برباد کر دیا تمہیں نہ ہو اکار کی کاری شخصی سے تکرانے کا انجام بربادی ہی ہوتا ہے جس کالی شکتی سے تو نے ہمارے زندگی میں اندھیرہ کیا ہے کمی نے تیرے اس مہاکال کی کالی شکتی سے بھی ایک مہان شکتی ہے وہ ہے عیشور بند کر تیری یہ شیطانی حسی اب تیری موت کا وقت تھا کیا ہے آج تیری اس پاپ کی نگری کو میں جلا کر راک کر دوں گا لو کوئی سے بچ کے جانے پاڑ بچ کے جانے پاڑ بچ کے جانے پاڑ موسیقی 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 تمہاری بیٹی کے جس مسیر نے کی تاکی روح تو نہیں کہی جائے گی لیکن تمہیں ہی بچو گے بوتل کا ٹھوٹتا ہی تم بھی مارے جاؤ گے تم نے تو مجھے اسی دن مار ڈالا تھا باپا جس دن تمہاری کالی نظر میری بچی کو لگی تھی اگر میری موت ہی میری بچی کے زندگی ہے تو مجھے یہ موت منظور ہے ابت زندگی باپاہ ابت زندگی باپاہ تنیان باپاہ تنیان مخوربا پاپا آب کو کھا ہو گیا میری پچی نوٹی کو گی ملن نبا پا آآ آب کو کھا ہو گیا پا پاپا پاپا موسیقی 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 موسیقی